چار ایسی چیزیں بتا رہا ہوں اگر اس پہ آپ اچھی طرح کام کر کے جائیں گے تو آپ کا رومانیا کا جو ویزا ہے کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر ریجیکٹ ہو گیا تو اس کا محضہ مہدار ہوں کیا ہیں چار چیزیں ان ٹیٹیل اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایس یویل آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں سر جی صرف چار چیزیں کوئی اتنا لمبا یہ رومانیا کا ویزا لینا ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ امریکہ کا ویزا لے رہے ہو یا سوزر لینڈ کا ویزا لے رہے ہو اتنا مشکل کام نہیں ہے لوگ کہاں پہ مارے جاتے ہیں رومانیا کے ویزے میں رومانیا دیکھیں جی زیادہ تر لوگ جو ہے اپنا فیوچر بنانے کے چکر میں جاتے ہیں جو اتنے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے زیادہ بول چال ان کی اچھی نہیں ہوتی انگریزی اچھی نہیں ہوتی پہلے پورا بیکراؤنڈ بتا دوں میں آپ کو پھر آپ کو چار چیزیں ایسی بتاؤں گا یہ چار چیزوں پہ آپ کام کر کے جائیں ویزا آپ کا نہ لگا تو میں ذمہ دار ہوں جو اس پہ خرچہ آئے گا میں اپنے پلے سے بھروں گا چار چیزوں پہ آپ نے کام کر کے جانا ہے بس تو بات کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے کوئی ایجنڈ آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں جو ملے گا آپ کو حرام خور ملے گا آپ کو چونہ لگائے گا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا تو چار چیزیں بتانے جا رہا ہوں یہ چار چیزوں پہ آپ عمل کریں سب سے پہلے آپ کے پاس جو انویلڈ انشورنس نہیں ہونی چاہیے بھئی انویلڈ انشورنس امراد یہ ہے کہ رومانیا میں جو ہے وہ آپ کو ٹریول کرنے سے پہلے ٹریول انشورنس چاہیے ابھی آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ جب ویزا اپلائی کرتے ہو ایجنڈ کے دھرو اب یہاں پہ ایجنڈ بھی ارام خوری کرتا ہے آپ خود بھی ارام خوری کرتے ہو دونوں کرتے ہیں بھئی جس کا دعو لگتا ہے دونوں ارام خوری یہاں پر کریں گے آپ بھی کروگے آپ کا ایجنڈ بھی کرے گا آپ کس چکر میں کروگے آپ اس کو بولوگے یار مجھے فیک ٹریول انشورنس بنوا دو مجھے ویزے کے ساتھ ایکسٹر انشورنس کے پیسے نہیں برنے میں کام چلا لوں گا سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کی ٹریول انشورنس جو ہے وہ انویلڈ ہے دیر آر سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ چانسز کہ آپ کا ویزا وہاں پر ریجیکٹ ہو جائے گا بھئی حقیقت بتا رہوں گے یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کوئی ایجنٹ آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا کیونکہ ایجنٹ کے اندر کی یہ چیزیں ہیں ایجنٹ یہاں سے حرام خوری کر کے مال بٹورتا ہے آپ کیا کرتے ہیں جناب آپ سے تھوڑے بہت پیسے لیتا ہے ایجنٹ لے کے کیا کرتے ہیں آپ کو فیک انشورنس بنا دیتا ہے ایجنٹ آگے پیسے نہیں برتا آپ سے تھوڑے بہت پیسے لے کے اپنی جب گرم کر لیتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ فیک ٹریول انشورنس آپ کو بنا کے دے دیتا ہے جب آپ ویزا اپلائی کرنے جاتے ہو آپ کی جو انشورنس چیک ہوتی ہے وہاں پر فیک نکل آتی ہے ان ویلڈ نکل آتی ہے ویلڈ نہیں رہتی تو آپ کا ویزا جو ہے وہ وہاں پر ریجیکٹ ہو جاتا ہے یہ نمبر ون یہ چیز ہے بھائی میرے جہاں پہ آپ ویزے کے پیسے خرچ کر رہے ہو وہاں پہ سو درم دو سو درم تین سو درم ہزار درم ہو یار اتنا ہوتا تو نہیں ہے لیکن جب آپ نے ایک چیز کرنی ہے آپ نے جانا ہے تو آپ نے ان لیگل کام کوئی نہیں کرنا وہاں پہنچ گئے پہنچنے کے بعد آپ جو مرسیہ کریں لیکن جو پہلا سٹیپ آپ لے رہے ہیں کہ آپ نے نکلنا ہے یہاں سے آپ نے رومانیہ کے اندر جانا ہے یورپ کے اندر انٹر ہونا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ آپ کا کیا ہے جی ٹریول انشورنس آپ کے پاس جو ہے وہ نمبر ایک ہونی چاہیے بہترین ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کی فائننشل کنڈیشن نمبر دو دو نمبر پہ کیا ہے جی آپ کی فائننشل کنڈیشن اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر ان کی جو اکاؤنٹ ہوتا ہے سٹیٹمنٹ میں کسی مہینے سو درم ہے دو سو درم ہے تین سو درم ہے چار سو درم ہے پوائنسو درم ہے سڈنلی جب وہ ویزا اپلائی کرنے جاتے ہیں نا تو کسی سے لے کے یا پھر ایجنٹ کو کچھ پیسے دے کے اپنے اکاؤنٹ میں ایک لمسام اماؤنٹ ڈلوا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں پہلے مہینے اکاؤنٹ میں میرے کچھ نہیں تھا دوسرے مہینے کچھ نہیں تھا میری اتنی سیلری نہیں ہے اگزمپل دے رہا ہوں آپ کو تیسرے مہینے کچھ نہیں تھا اب میں نے کیا کیا مجھے ویزا چاہیے میں نے اپنی سٹیٹمنٹ شو کرانی ہے میں کسی کو ایجنٹ کو پیسے دوں گا آپ کے پاس پیسے نہیں ہے اکاؤنٹ میں آپ نے کیا کیا کسی سے پیسے لیے لمسام اماؤنٹ ڈال دی سپوس دس ہزار درم ڈال دیا بیس ہزار درم ڈال دیا یا پھر آپ نے ایجنٹ کو پیسے دیئے کہ پیار یہ میرے سے پیسے آپ چارج کر لو آپ اپنے سے پیسے ڈالو اس میں میری سٹیٹمنٹ میں میری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پرنٹ کر کے مجھے دے دو بعد میں آپ پیسے نکلوا لینا یہ کیا ہوگا جب آگے جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ چوتیاں نہیں ہیں وہ سٹیٹمنٹ پڑے گا آپ کی کہ اس بندے کی فائننشل کنڈیشن کیا ہے جب وہ دیکھے گا کہ لمسام اماؤنٹ ایک دفعہ اس کی اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں آگے پیچھے یہ بالکل فقرہ ہے بالکل کنگلہ ہے تو وہاں پر بھی آپ کا ویجا ویجا جو ہے وہ ریجیکٹ ہونے کے ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ چانسز موجود ہیں بھائی میرے سمجھ آگی آپ کو یہ دو چیزیں بتا دی دو چیزیں ہو رہے ہیں جی پہلی چیز کیا ہے ٹریول انشورنس جو ہے وہ آپ کی ایک نمبر ہونی چاہیے انویلڈ نہیں ہونی چاہیے فیک نہیں ہونی چاہیے دوسری چیز جناب آپ کی جو فائننشل سٹیٹمنٹ بنے گی آپ بے شک تھوڑے تھوڑے پیسے رکھیں تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار مثلا یہاں پر کام چل جائے گا لیکن آپ جب شروع میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تین چار پانچ مہینوں میں چھٹے مہینے آپ بیس ہزار کی ایک ٹرانزیکشن لگاتے ہیں اجنڈ کو پیسے دے کے کہ میرے اکاؤن میں پیسہ ڈالو تو بعد میں آپ نکلوا لے نا جب میں سٹیٹمنٹ جو ہے پرنٹ کر لوں گا تو اس کنڈیشن میں ایٹی پرسن چانسز آر دیر یور ویزا ویزا گیٹ ریجیکٹڈ آپ کا ویزا جو ہے وہ یہاں پر ریجیکٹ ہو جائے گا تیسری کیا چیز ہے جناب تیسری یہ ہے کہ ڈیٹا آپ کا مس محچ ہے جناب آپ نے جو اپنی فارم فل کیا ہے وہاں پر کوئی ڈیٹ غلط کر دی ہے آپ کے پاسپورٹ سپوز ایک کوئی اگزمپل دے رہا ہوں آپ کے پاسپورٹ کی جو ہے وہ ایکسپائری ہے یا پھر آپ کی ڈیٹ آف برت ہے یا پھر آپ کا امریکس آئی ڈی نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر ہے آپ نے فارم میں غلط لکھ دیا ہے آپ کے اوریجنل پر کچھ اور ہے تو ان دس کیس یور ویزا ویزا گیٹ ریجیکٹڈ یہ تیسری کنڈیشن دی چوتھی سب سے ایزی ہے لیکن اکثر لوگ یہاں پر بھی ہرڈ حرامی کرتے ہیں حرام خوری کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے میرا بھائی وہ کیا ہوتا ہے لیک آف ایکوموڈیشن پروف کہ آپ نے رہنا کدھر ہے تو اس کے لئے سمپل سا حل ہے کوئی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے there are a lot of websites جو those offer free booking جناب بالکل آپ وہاں جائیں گے تو آپ پیسے pay کریں گے نہ جائیں آپ cancel کرنے آپ نے کیا کرنا ہے جانے سے پہلے آپ جس بھی city میں اتر رہے ہو جس بھی city میں land کر رہے ہو وہاں پہ آپ hotel دیکھو agoda.com سے یا پھر booking.com سے یہ دو websites ہیں جو free booking جو ہے وہ offer کرتی ہیں آپ کو آپ front کچھ چیز پہ نہیں کرنی ہوتی ہے یہ dummy booking ہوتی ہے لیکن it's okay یہ چلتی ہے یہاں پر اس کے لئے وہ hotel جو ہے وہ offer کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پہلے آئیں ہمارا hotel دیکھیں اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو یہاں پر رہنا ہے یا پھر نہیں رہنا ہے it's your choice تو آپ کیا کریں agoda سے یا پھر آپ booking.com سے اس شہر کے کوئی بھی hotel ڈھونڈ کے وہاں پر booking کرنے وہ booking کے جو ہے وہ آپ نے لازمی جو ہے وہ attach کروانی ہے یہ چار چیزیں تھی کوئی اتنی rocket science نہیں ہے پانچمیں چیزیں core tip دے دیتا ہوں آپ کو اگر آپ کو انگریزی نہیں بھی آتی ہے تو آپ نے تھوڑی بہت جو ہے وہ practice کرنی ہے انگریزی کی آپ سے پوچھے گا can you speak English can I bowl دینا ہے yes اس کے بعد آپ سے جو کچھ پوچھتا ہے آپ بے شرموں کی طرح جو ہے نا بس چوپ نہیں ہونا آپ نے کوئی اشاروں سے سمجھائیں باتوں سے سمجھائیں کچھ بھی کرنا ہے چوپ نہیں ہونا آپ نے انشاءاللہ you will get نویزا یہ چار چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے بھائی میرے مزید آپ کا کوئی question ہو تو آپ میرے instagram احسن لطیف vlog پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ